کموں بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر تشریف لائے ان میں ایک مبارک نام حضرت عیوب علیہ السلام کا بھی ہے آپ حضرت عساق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں آپ کی والدہ حضرت لوت علیہ السلام کے خاندان میں سے تھی اور آپ کی بیوی حضرت یوسف علیہ السلام کے خاندان میں سے تھی سبحان اللہ ددیال بھی انبیاء کی اولاد سے ننیال بھی انبیاء کی اولاد سے اور سسرال بھی انبیاء کی اولاد سے ازمیش سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے شمار دولت دی تھی ہر طرح کی دولت مال و دولت زمین جداد جانور پانچ سو جوڑیاں بیلوں کی تو صرف حل چلانے کے لیے تھی آپ کے ساتھ بیٹے اور ساتھ بیٹیاں تھی اللہ کے ہاں آپ کا بہت مرتبہ تھا فرشتوں میں ہر وقت آپ کا چرچہ رہتا اللہ کا اصول یہ ہے کہ جو اللہ کے جتنا نزدیک ہوگا اس پر امتحان اتنا زیادہ ہوگا اور بڑی مشہور بات ہے سبر ایوب ایوب علیہ السلام کا بہت بڑا سبر تھا اللہ نے ان کو امتحان میں ڈالا پہلے اللہ نے ان کو خوشیاں دے کر ازمایا اور پھر اللہ نے امتحان لے کر ازمایا زمین پر ایک آگ نے آپ کے اونٹ چرواہے ملازم اور کھیتی باڑی سب جلا کر راک کر دیئے لیکن پھر بھی حضرت ایوب علیہ السلام نے سبر کیا کہ اللہ کا دیا وہ سب کچھ ہے اسی کہے مجھے تو حق نہیں پہنچتا کہ میں اس پر کوئی بات کروں ایوب علیہ السلام نے سبر کیا پھر دوسرا مرلہ یہ آیا کہ آپ کی اولاد ایک مکان میں رہتی تھی مکان میں نزدلہ آیا تو سب کے سب فوت ہو گئے پھر بھی آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا پھر تیسرے مرلے میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیماری دی جس کا سورہ انبیاء آیت نمبر چوراسی میں ذکر موجود ہے اور کموں بیش اٹھارہ سال اس بیماری میں گزرے پھر ایک وقت ایسا آیا سارے ملازم چھوڑ گئے ایک ان کی بیوی تھی جو ان کے ساتھ رہی ایک وقت پھر ایسا آیا کہ وہ بیوی جو ہے لوگوں کے گھروں میں کام کرتی یا تک کہ ایک وقت ایسا بھی آیا لوگوں نے گھروں میں کام دینا چھوڑ دیا ایوب علیہ السلام سے ایک دن ان کی بیوی نے کہا کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے کہ آپ کو ایوب علیہ السلام نے کہا ایش و حشرت مال و دولت سکون و راحت کی فروانی کتنا عرصہ گزرا تو آپ کی بیوی نے کہا بہت عرصہ گزرا ایک روایت میں ہے کہ آپ کی بیوی نے کہا اسی سال گزرے تو حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا مجھے اللہ سے شرم آتی ہے جتنا عرصہ مجھے سکون و راحت میں ایش و حشرت میں گزرا اتنا عرصہ تو میری بیماری کو نہیں ہوا ایک مرتبہ کا واقعہ ہے حضرت ایوب علیہ السلام کے گھر میں اس کی بیوی کے پاس طبیب کی شکل میں شیطان آیا اس نے کہا کیونکہ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی اپنے خاند کے مرز کی وجہ سے پریشان تھی تو طبیب نے کہا اگر تمہارا گھر والا ٹھیک ہو جائے تو تم نے صرف اتنا کہنا ہے کہ تُو نے مجھے شفا دی یہ ماجرہ جو ہے آپ کی بیوی نے حضرت ایوب علیہ السلام کو سنایا حضرت ایوب علیہ السلام اس پر نالا ہوئے اپنی بیوی سے کہ شیطان نے جو کچھ کہا تو حضرت ایوب علیہ السلام نے قسم کھائی کہ جب میں ٹھیک ہو جاؤں گا تو تمہیں سو کوڑے ماروں گا تو قرآن مجید میں ذکر ہے سورہ سات آیت نمبر بارہ میں ذکر موجود ہے مجھے شیطان نے تکلیف دی عزمیش کے وقت ختم ہوا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں ذکر فرمایا اور ایوب علیہ السلام کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے تکلیف پہنچی اور تُو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے تو ہم نے اس کی دعا سن لی تو ہم نے اس کی تکلیف دور کر دی اور ہم نے اس کے گھر والے اور اتنے ہی ان کے ساتھ اور عطا کیے اپنے پاس رحمت فرما کر اور بندگی والوں کے لیے نصیت ہے ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اولاد بھی دی جوانی بھی دی ایک روایت میں آتا ہے کہ وہی بیٹے پھر سے زندہ کر دیئے یہ مختلف روایت ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو پوتیوں اور پوتے بھی دیئے سبحان اللہ حضرت ایوب علیہ السلام کی اللہ نے دعا قبول کر دی جس کی قرآن مجید گوائی دے رہا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ اپنا پاؤں زمین پر مارو یہ چشمہ ہے نہانے کے لئے بھی اور پینے کے لئے بھی اور اس سے تمہیں شفاہ ہوگی تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یوں فرما رہا ہے لو یہ ٹھنڈا پانی ہے پینے کے لئے بھی نہانے کے لئے بھی حضرت ایوب علیہ السلام نے پاؤں مارا تو وہ چشمہ جاری ہوا جو انہوں نے پی بھی لیا اور نہا بھی لیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے جنتی لباس بھیجا جنت سے وہ جنت کے لباس پہن کر بیٹھے ہوئے تھے اس دوران ان کی بیوی آئی تو وہ کہنے لگیں اے اللہ کے بندے میرے یہاں خاون تھے حضرت ایوب علیہ السلام آپ کی طرح کیا آپ نے ان کو دیکھا ہے تو آپ نے فرمایا میں ایوب علیہ السلام ہوں مجھے اللہ نے شفاہ دی تو آپ کی بیوی نے اللہ کا شکر ادا کیا پھر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یوں فرما رہے ہیں کیونکہ انہوں نے قسم کھائی تھی کہ جب میں ٹھیک ہو جاؤں گا تو تمہیں سو پوڑے ماروں گا تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یوں فرما رہے ہیں اور اپنی قسم مت توڑو اور سو تنکوں کا ایک جھاڑو لو اور اسے ایک مرتہ اپنی بیوی کو مار دو بے شک ہم نے اس کو بڑا سبر کرنے والا پایا وہ بہت ہی اچھے بندے تھے اللہ سے خوب لو لگائے ہوئے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ